تین منٹ میں یہ بات ختم ہو گئی انہوں نے جاتے ہوئے کہا لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے اپنے افتار کے لیے اپنے والد کے لیے اپنے خاندان کے لیے جیلن صاحب نے بڑا تاریخی جملہ اس کے اندر ادا کیا کہ راجیب صاحب ایٹ کنزیوم دے ہول افغانستان ٹو میک وان آئی ایس آئی ایک سرٹن ٹائم کے بعد پاکستان میں ایک سے حالات پیدا ہوتے ہیں جب لوگ یا لوگوں میں ڈاؤٹس پیدا کیے جاتے ہیں ان کے ادارے کے خلاف آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں سوویٹ یونین کو شکست دے گی ٹوپڑے ٹوپڑے گھر دی کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ سیونٹی فائی ویئرز کے بعد پاکستان سٹیبل ہی نہیں ہو پا 75 سال میں پاکستان کے حالات کیوں نہیں بدلتے کیونکہ جب بھی بدلتا ہے علی بابا بدلتا ہے چالیس چہار وہی رہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان موجود ہیں اس سے پہلے کہ میں ان کا تعریف کراؤں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کے جو پاڈکیسٹ ہے اس کا موجود کیا ہے بنیائی طور پر اس وقت پاکستان جتنا معاشی طور پر پرابلمز یا مسائل میں گھیرا ہوا ہے اس سے زیادہ پاکستان میں انٹرنل ایک آئیڈیالوجی ایک نیریٹیف کی وار چل رہی ہے اور اس وار میں پاکستان کی بنیادوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے پاکستان کی جو نظریات ہیں پاکستان کی جو اساس ہے اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ آخر یہ کون کروا رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر اس جو وار ہے جو انٹرنل وار ہے جو ایڈیالوجی جو نیریٹیف کے وار ہے اس کو فل سٹاپ نہ لگایا گیا ہمارے ساتھ آج جنرل حمید گل صاحب کے ساتھ زیادہ موجود ہیں عبداللہ گل صاحب صرف پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ ہماری دعوت قبول کر کے ہمارے سٹوڈیوز میں اس سے پہلے کہ ہم جو ہارڈ ٹاپکس ہیں ان کے اوپر جائیں بکرز میں بڑا موجود ہے اور ہم سب ہی ان کو آئیڈلائز کرتے ہیں ایٹھ اینی سٹیج اف لائف اور خاص طور پر آج کل جس طرح کے مسائل سے ہم گھرے ہوئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کی جو زندگی کے جو پہلی سٹیجز ہیں بکرز آپ نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا آپ نے ان سے سیکھا اور آپ کی پرورش میں آپ کی ایویل لکس میں بھی ان کی جو وہ ہمیں وہ میرر کرتے ہیں آپ ان کو تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا بچپن کیسا تھا اور کیسے کیا آپ کو بچپن میں کیا بتایا جنرل حمید گل صاحب نے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے پاکستان سے محبت کیسے کرنی ہے اور اوورال جو آپ کا بچپن میں ان کے ساتھ ٹائم گزرا وہ کیسا تھا بنید میں جاننا چاہا رہا ہوں کیونکہ شخصیت کا وہ پہلو کیا تھا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا پہلو تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا اور مجھے بڑا اچھا لگ ہے آپ نے یہ تمام سوالات پوچھے اور جنرل حمید گل نے ہی ایک تحریک جوانان پاکستان کی بنیاد ڈالی تھی جس کے وہ فاؤنڈر فادر تھے اور میں اس کو آج کل لے کے چل رہا ہوں اٹھا پولیٹیکل آرگنیزیشن اور بچپن جو ہے وہ جیسے ایک فوجی کے بچے کا گزرتا ہے بڑا اچھا گزرا الحمدللہ لیکن یہ جو اب سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں فوجیوں کے بچے یا فوجی جو ہے وہ بڑی کوئی لیوش زندگی گزارتے ہیں میرا خیال ہے یہ انکریکٹ ہے وہ ٹوٹی چھتیں ہوتی تھی ہمیں یاد ہے ان چھتوں کے اندر سے ساپ ملتان میں آ جائے کرتے تھے وہ ٹوٹے بات ایسے ہی ہوتا تھا تو لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک کمرے میں سوتے تھے ملتان جیسی گرمی بہت سخت گرمی بہت سخت گرمی تو سارے لوگ ایک کمرے میں سو جاتے تھے کیونکہ جو ایر کنڈیشنر تھا وہ ایک ہی گھر میں تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ حالانکہ وہ برگیڈیر آفیر شر تھے کیونکہ جب میری ذرا ہوش آیا تو وہ برگیڈیر آفیر شر تھے تو اس ٹائم پہ ایسی و ایسی کا کوئی رواج نہیں ہوتا تھا اور وہ اپنے دفتر میں بھی ایسی نہیں لگایا کرتے وہ کہتے تھے فوجی کا کیا کام ہے تو بچوں کے لیے اور پھر میری دادی اللہ بخشے وہ حیات تھیں تو ان کو ظاہرہ تکلیف رہتی تھی ان کے لیے مشکل ہوتا تھا تو ان کے لیے ایسی جو ہے وہ ہم سب کٹھے ہی ایک جگہ پہ ہی لیٹ جائے کرتے تھے اپنے محمدی بسترے ڈالتے تھے تو بڑھا اچھا آرام سے تھا سکول پیدل جائے کرتا تھا نہیں ہے تو کبھی کسی سے لیفٹ مانگتا تھا اور جب آئی ایس آئی میں آئے تو آٹھ کلومیٹر مجھے تقریباً جانا پڑتا تھا سکول پیدل اور اسی طرح سے پھر واپس آ جاتے تھے کبھی لیفٹ لے کے کبھی کچھ کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ کوئی ایسی بڑی کوئی خطرناک پوسٹ ہے یا کیا ہے اور کور کمانڈر بھی تھے تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں سکول میں یا میری بہن کے متعلق بڑا میری بہن اب فوت ہو گئی ہیں اللہ بخشے تو وہ کوئی لڑکی ان کے پاس آئی کہ سنا ہے کہ جو کور کمانڈر صاحب ہیں ان کی بیٹی یہاں پڑتی ہے کالج میں تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہاں میں نے بھی سنا تو ہے کہ وہ یہی پڑتی ہے جو بتا نہیں ہے کون تو بڑے آرام سے کیونکہ ہم سٹاف کار وغیرہ ہمارے لیے اجازت نہیں ہوتی تھی سٹاف کار فوجی گاڑی ہوتی تھی دروازے سے باہر آکے کھڑی ہوتی تھی اور وہیں سے واپس چلی جاتی تھی اس لیے کبھی سرکاری جو معاملات تھے اس کے اندر ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی ہم نے کبھی سرکاری چیزوں کو اپنا سمجھا اور وہ لائف سٹائل بھی اپنایا نہیں کیونکہ شروع دن سے یہی سوچا بتایا گیا کہ low living and high thinking اپنی سوچ بڑی رکھو اور سادگی جو ہے وہ اپنا ہو اور بہت اچھا ٹائم گزرا گھار میں آ کے ابو جو تھے وہ گھاس بھی کٹ لیا کرتے تھے ہم بچے بھی ساتھ لگے رہتے تھے مالی کا بھی کام کرتے تھے مالی تھا لیکن یہ کام بھی ہو جاتے تھے اور بڑے مزے سے کرتے تھے ہم اپنے گھر کے صفائی والدہ میری ساری زندگی جو ہے وہ کام کرتی رہی اور بڑی محنت انہوں نے کی اور والدہ نے بڑا زبردست طریقے سے ان کا آپریشن بھی ہو گیا کینسر پیشنٹ تھی لیکن اس کے باوجود والدہ جو تھی وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کے تمام کام کھانا پکانا وغیرہ سب کچھ وہ کرتے تھے اور جوتے شوتے میں ابو کے اپنے پالش کیا کرتا تھا اچھا وہ بھاد میں جب ریٹائرمنٹ ہو گئی سب کچھ ہو گیا فوج سے چھوڑ دیا انہوں نے تب بھی میں کرتا تھا وردی وردی بھی بنا لیا کرتے تھے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جب بہت سارے آفیسرز جو ہے وردی پہنتے ہیں بلکہ ابھی کچھ دن پہلے ہم بھارتی جو یہاں ڈیفینس اٹیچی ہیں انہوں نے وہ ایک غلط رینک پیناوا تھا اچھا تو وہ میں نے پکڑ لیا تو فوج کی اندر وہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مرگا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ بھئی آپ اس کے مرگا کھلائیں گے تو وہ اب مجھے جب بھی ملتے ہیں برکیڈیر ایچ ایس گل تو مجھے کہتے ہیں جی بردی ٹھیک پیڑنی ہے غلطی تو کوئی نہیں ہے تو اچھا مجھے تو یہ میری مجھے کی ٹریننگ آپ کی ہوئی اچھے سے میں اسی کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ وہ کونسی ایسی تین چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے والد سے سیکھیں اور پھر عملی زندگی میں ان کو پریکٹیکلی بھی آپ نے ان کو امپلیمنٹ کیا وہ تین کونسی بنیادی چیزیں ہیں جو ان سے سیکھیں آپ نے اللہ پہ مکمل بھروسہ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی اور پھر اس کو سمجھنا کہ اللہ ہی ہے بالکل تو اللہ کا شکر ہے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کامل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ان کی وابستگی ہے جو نسبت ہے جو ان کی ایڈیولوجی ہے اس کے اندر بھروسہ مکمل اپنے آپ کو ڈھال لینا کوشش کر کے جو ہم اپنی فطرت میں نہ نوری ہیں نہ ناری لیکن ہم نے کوشش کی اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا ڈرنا نہیں یہ تو ان کی شکسیت کا بڑا پرومنٹ پہلی دیکھیں آپ کہ حکومتوں کے اوپر جب امریکہ کا دباؤ آتا ہے تو وہ کامپ جاتی ہیں اور جنر صاحب کے اوپر جب دباؤ آیا اتنا کہ ان کو یونائٹڈ نیشن کی سینکشن لسٹ کے اندر از اسامہ بن لادن کے برابر میں ٹیررس ڈیکلیئر کرنا جا رہے تھے تو انہوں نے بلکل میں اس سے ریلیکس تو اللہ کا شکر ہے یہ چیز جو ہے وہ سیکھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہے کیونکہ اگر ٹیسٹ آتا ہے تو بھی اسی جانت سے آتا ہے اور ریلیف آتا ہے تو بھی وہ صرف اللہ ہی کی ذات دیتی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے اپنی محبت کرنی چاہیے اپنے ملک کے ساتھ اور ذات انسان کی جو ہوتی ہے کسی پیسے سے ظاہری مال و اسواب سے نہیں بلکہ آپ کی سوچ آپ کی فکر اور آپ کے عمل سے بڑی ہوتی ہے تو یہ تین چیزیں دیکھیں اور ان کے جانے کے بعد کیا سیکھا ان کے جانے کے بعد سیکھا کہ اس کا مفہوم سما جا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آٹھ سال پہلے اپنے پاس بھلا لیا اور پندرہ اغسط دو ہزار پندرہ کو لیکن اس کے بعد سے وطہ ازو منتشاہ وطہ ذلو منتشاہ سمجھایا نہ شروع ہوا لیکن جو ایک سال سے پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ہر نک اینڈ کارنر سے کوئی نہ کوئی ویڈیو کوئی ان کا پیغام کوئی ان کی بات حد یہ ہے کہ پارٹیاں تک جو ہیں ان کی بات کا شہارہ لینے کے لیے اپنی بات کو شیکنڈ کروانے کے لیے ان کی بات کو اپنے ساتھ کوٹ کرتی ہیں جوڑتی ہیں تو میرے والد تو زندہ رہے نا اصل میں تو زندگی تو بہت چھوٹی ہوتی ہے فانی ہے لیکن جو خیالات اور افکار اور آپ کا کردار ہے وہ لا فانی رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جا کے بھی عمر ہو گئے اور اللہ کا شکر ہے میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو طاقت کے ایوانوں میں تھے جو بڑے مضبوط تھے جنہوں نے مطلب اقتدار کے مسنت کے اوپر بیٹھے تھے وہ ظل و منتشاہ ہو گئے بھئی یہی فرق ہے یہ بہت سیکھا یہ میں نے بالکل یہاں سے دل سے بول رہا ہوں تو مجھے ہی لوگوں کے دلوں میں محبت جو ہے وہ پیدا کرنی ہے اپنے لیے اپنے افکار کے لیے اپنے والد کے لیے اپنے خاندان کے لیے کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ عوضے تو آنے جانے ہوتے ہیں کیا کوئی یہاں یحیہ خان بننا چاہتا ہے جس کا انجام یحیہ خان جیسا ہو حالانکہ وہ تو سی این سی چیف اپ آرمی سٹاف نہیں کمانڈر ان چیف تھے تمام فورسز کے تو کیا اگر وہ انجام ہو تو کیا آپ یا ہمارے لسنرز جو ہمارے دیکھ رہے ہیں کیا ناظرین یہ بننا چاہیں گے نہیں بننا چاہیں گے اسی طریقے سے دیگر مسالے ہیں میں ان کو نہیں لیکن تو عوضہ میٹر نہیں کرتا میری ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اللہ بخشے تو جب پارٹی بنانے لگے تو میں ڈاکٹر صاحب یہ نہ کرے کہتے ہیں کیوں عبداللہ میاں مجھے کہتے تھے پیار کرتے تھے تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ عزید بھٹی کو جانتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں بھائی وہ تو ہمارا ہیرو تھا میں نے کہا جی آپ راشد بن حاف کو وہ بھی جانتا ہوں سپائی محفوظ شہید کو میں جانتا ہوں میں دو چار کے اور نام لیے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس رمانے میں صدر اور وزیر آدم کون تھے تو تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہی فرق ہے ہیرو کو یاد رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ مشترکہ ہوتا ہے بالکل اور جو عوضے ہوتے ہیں وہ آنے جانے ہوتے ہیں وہ تو پرمنٹ بھی نہیں ہوتے اور ان کی وقت بھی نہیں ہوتی جیسے آپ اسے چھوڑتے ہیں اور یہ ہم نے ابھی حال ہی میں کچھ مثالیں اس طرح ابھی حال میں دیکھا تو اسی یہ میں نے سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں رہنا محبت کے ساتھ اور لوگ اگر آپ کو محبت کریں تو میرے خیال ہے کہ سب سے بڑا آپ کے لیے جو پھل ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو اس دنیا میں اگر دینا ہے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے عزت پیدا کر بلکل اور خاص طور پر ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر جب امریکہ کا انخلاع ہوا افرانستان سے تو بڑے زور و شور سے لوگوں نے جنرل حمیر گل صاحب کو یاد کیا ان کی جو قوٹیشن سٹی ان کو شیئر کیا اور جیسا انہوں نے بتایا تھا ہو بہو ایسا ہوا تو لوگوں بلکل کہیں کہ سپیچلس ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ بڑا ایک اچیومنٹ ہے اور یہ اچیومنٹ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ وہ بہت ہی سپیشل تھے بٹ اسی کنورسیشن کو آگے بڑھاتے ہیں انہوں نے آئی ایس آئی میں جب تھے چیف تھے تو آئی ایس آئی کو بھی ایک اور بلندی پہ لے کے گئے اور جو جو چیزیں نے وہاں کی میں سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کیونکہ اب ہم بھارت کی جانب دیکھتے ہیں تو رو ہے اور ان کا جو پاکستان کے اندر جو رول ہے وہ ہم نے دیکھا کلبوشن دیکھا ریسنٹ اور چیزیں دیکھی تو آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ آئی ایس آئی اور روک اگر کمپارزن کریں تو کیسے کریں گے اور کس کو کہاں ریٹ کریں گے there is no کمپارزن یہ پیرللز ڈرو ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ راجیف گاندی جب پرائم منسٹر تھے تو پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے اور راجیف گاندی نے آ کے یہاں پرائم منسٹر بینظیر صاحبہ تھی اور آئی ایس آئی سر بڑا میرے والد تھے اس ٹائم پہ تو ٹیبل پہ بیٹھے تو کہا کہ جنرل صاحب بلکہ پرائم منسٹر آپ ہماری سفارش کریں کہ میرے تمام چیفز نے مجھے آنے سے پہلے مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں آئی ایس آئی جیسی ارگنیزیشن بنا دیں اچھا یہ بڑک آن ریکارڈ ہے یہ میرے والد میرے خیال میں کچھ چینلز کے اوپر اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں کہ ہمیں آئی ایس آئی جیسی ارگنیزیشن بنوا دیں تو جنرل صاحب نے بڑا تاریخی جملہ اس کے اندر ادا کیا کہ راجیب صاحب ایٹ کنزیوم زیہول افغانستان ٹو میک ون آئی ایس آئی ڈیر ویل نیور بی ان ایڈر افغانستان ڈیر ویل نیور کو جیتنا پڑتا ہے اور نیا نیا افغانستان ہوگا اور نیا ایس آئی آئے گی اور پھر دنیا میں اس ٹائم پہ دو بڑی طاقتیں تھیں سی آئی اے کی ایجنسی تھی جو کہ امریکہ کی تھی اور دوسری طرف کی جی بی تھی جو کہ غیر ہے بہت بڑا نام تھا ان کا سوویٹ یونین کی اور ان کو شکست ہوئی کس نے دی آئی ایس آئی تو جو آپ نے ابھی ذکر کیا دو ہزار اکیس میں افغانستان میں جب امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہوئی کون سی تاریخ کو ہوئی پندرہ اگست بلکل پندرہ اگست کو تو میرے والد کی برسی بھی تھی بلکل تھی کچھ لوگوں نے فون کر کے مجھے بولا کہ آپ کو تحفہ دیں گے آپ کے والد کی اچھا یہ کتنا عرصہ پہلے آپ کو میں یہ نہیں پوچھا بس میں چاہنا چاہتا یہ بات کی مجھے دس پندرہ دن پہلے اطلاع مل دی اور اس کا میں نے مکمل اظہار بھی کیا تھا اور مجھ سے جب پوچھا گیا ٹی ویز کے اوپر اور دیگر جگہ کے اوپر اس رمے کیوں میں اپنی انیلیسز بھی اخوار میں کولم شالم بھی لکھتا ہوں تو میرا یہ برقاعدہ موجود ہے ان رائٹنگ کے میں نے کہا کہ لاسٹ سولجر کے نکلنے سے پہلے امریکن انخلاع سے پہلے جو ہے جب تک لاسٹ سولجر نہیں نکلتا اور سے پہلے جو ہے کابل فال ہو جائے گا حالانکہ بہت لوگوں کا یہ تھا بہت بڑے بڑے ذہن بہت بڑے ادارے یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں افغانستان تو فال ہو جائے گا لیکن کابل جو ہے وہ تقریباً تین چار ماہ لگیں گے فال ہونے میں جبکہ جو کہ اس کو ریجیکٹ کر رہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا تو اس لیے نہیں کہ انفرمیشن تھی اس لیے کہ مجھے نظر آ رہا تھا میں اس چیز کے اوپر گہری نظر رکھتا ہوں لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا کہ پندرہ آگست دو ہزار اکیش کو ان کے شکست ہوئی اور پوری دنیا میں ایک تاریخی جملہ میرے والد کا گونجا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شاید کوئی کہے نہ کہے لیکن آپ کے ریکارڈ کے لیے آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ لکھی جائے گی تو یہ کہا جائے گا کہ ایک وقت ہے تھا جب آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں سوویٹ یونین کو شکست دے دی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھر تاریخ ایک وقفے کے بعد لکھی جائے گی اور کہا جائے گا کہ آئی ایس آئی نے امریکہ میں افغانستان میں امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی اور اس کے بعد بڑا وہ ہنسے اور اس کو ایک کلیپ کیا انہوں نے بڑا یہ ایک جملہ ہے یہ جملے ایسے نہیں آیا کرتے ہیں یہ اللہ اپنے کچھ ان لوگوں سے کہلواتا ہے جن کو وہ کہتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا پھر بندے سے پوچھتا ہے کہ رضا کیا ہے اس لیے پہلے آپ کو اس میار کے اوپر اس کشوٹی کے اوپر آپ کو آنا پڑتا ہے اور اس کشوٹی بڑی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں آپ کو اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑتی ہے جنسہ فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا بت اولاد کا بت ہے جو اس کو توڑنا پڑتا ہے تو اس رمانے میں کونسی آئی ایس آئی تھی کونسی فوج تھی اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اگر آئی ایس آئی یہی تھی فوج یہی تھی تو پھر بعد میں میر صادق میر جعفر کیسے بن دے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں رو کو مساد کو سی آئی اے کو یہ جو کچھ جو واقعات ابھی حالیہ ہوئے بڑے دل خراش تھے پوری قوم اس طرح آپ کا شکار ہے بھی تھی بھی لیکن اگر آپ یہ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ افغانستان میں حضیمت آمیز شکست کیا اس شکست کھانے کے بعد امریکی جرنیلوں کی تصویروں پہ کسی نے جوتے مرسائے بلکل کیا کسی نے جو یورپین باقی لوگ تھے کیا ان کے حوالے سے کوئی ان کے احتجاج ہوئے ان کے ممالک میں اپنی فوج کے متعلق حالانکہ ہار کے گئے 6.23 ٹریلین ڈالر ضائع کرنے کے بعد اور یہ جنگ ہار گئے وہ رسوا ہو گئے لوگوں کو باڈی بیک میں بیجنا پڑا قطر میں جا جا کے چھپا کے وہاں فریزرز میں رکھ دیتے تھے بتاتے نہیں تھے کہ اتنی لاشیں ہو چکی ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کا ملبہ تو کسی پہ گرانا تھا کون ہو سکتا تھا وہ ایزی ٹارگیٹ ایک ہی یہی نائنٹی فور کے اندر میرے ابو نے ایک آرٹیکل لکھا فوج اور عوام کا تصادم کہ جب عسکری محافظ پہ بارڈرز کے اوپر دشمن آپ کو شکست نہیں دے پائے گا اس کے بعد وہ آپ کے اندر دہشتگردی کی جنگ ہے اس کو جنم دے گا جب اس میں ناکام ہو جائے گا پسپا ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کو معاشی عدم استحقام کی طرف دھکے لے گا اور پھر جب وہ معاشی عدم استحقام کے بعد بھی بات نہیں بنے گی یعنی کہ نیوکلئر اور اپنے میسائل پروگرام اور اپنی افاج اور اپنی آئی ایرش آئی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو آپ ان کے سر نگوم نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ کے اندر ففت جنریشن وارفیر کے ذریعے آپ کو ہٹ کرے گا لوگوں کے دلوں میں اپنے ہی اداروں اور اپنے ہی لوگوں کے متعلق شکوک و شباہات پیدا کرے گا اور ان کے اندر تفرقہ ڈالے گا شیطان کیا کرتا ہے یہ کرتا ہے exactly یہی کرتا ہے doubts پیدا کرتا ہے یہ ہے doubts پیدا کرتا ہے اچھا سر یہاں ایک اہم سوال یہ ہے میرا جو اپنا ذاتی observation ہے یا جو میری ذاتی research ہے وہ بڑی محدود ہے اور میں نے بہت کم چیزیں دیکھی ہیں بٹ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک certain time کے بعد پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جب لوگ یا لوگوں میں doubts پیدا کیے جاتے ہیں ان کے ادارے کے خلاف اور اس طرح کی نیرٹیف بلڈ کیے جاتے ہیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا آج جو یا انان خان کی حوالے سے ہم بات کریں تو جو صورتحال پیدا ہوئی ہے ماضی میں کردار بدلتے ہیں بٹ situation similar یا اس سے کچھ کم پیدا ہوتی ہے تو ایسا کیوں ہے کہ ایک ہی چیز ایک certain time کے بعد ریپیٹ ہوتی ہے کردار بدلتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہاں بڑی مزدار بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات اگر آپ اس کو اور کریں تو میں نے ابھی چار پانچ دن پہلے ٹوئیٹ کیا کہ پچھتر سال میں پاکستان کے حالات کیوں نہیں بدلتے کیونکہ جب بھی بدلتا ہے علی بابا بدلتا ہے چالیس چیور وہی رہتا ہے چالیس چیور وہی رہتا ہے تو علی بابا بدلتا تھا اب یہ ایسے کیوں ہوتے ہیں پاکستان کے اوپر ایک سرج ہے ایک جنگ ہے حالت جنگ میں ہے اور یہ اس وجہ سے کہ ایک اسلامی نیوکلئر پاور برداشت نہیں ہو رہی اور ایک اسلامی نیوکلئر پاور کا محلو وقوع بھی دیکھ لیں اب یہ بات اور بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ پہلے بھی ٹارگٹ سے ہی تھے دیکھیں نا سعودی عرب اور ایران کے آپس میں قربت کے بعد جو یہاں ایک شورش تھی جو کہ جنم دی گئی پروکشی وار جن کو کہا جاتا ہے وہ اپنے نتائج کے اوپر پہنچ گئی نا اس کا مطلب ہے وہ غلط تھے یعنی کہ ایک خاص ایجنڈے کے ذریعے یہ قدورتیں یہ پروکشی وار چلیں اس کے بعد افغانستان کے اندر ہم آج یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں پرائی جنگ میں کود گئے بہت بہت سارے سوالات ہیں امریکہ کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے روس کے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے یہ کیا وہ کیا بات سیدھی سی ہے کیا آپ کی دعوت کے اوپر آئے تھے کیا ہم نے روس کو دعوت دی تھی کیوں نہیں کیا ہم نے امریکہ کو دعوت دی تھی نہیں تو اگر پروکش کے اندر کوئی آ گیا بھی دیوار کے پیچھے کوئی آ گیا تو ابھی میں کیا کروں مجھے پھر اپنا دفاع کرنا پڑے گا نا تو وہی ہم نے کیا اور کمال یہ ہے کہ ایک اتنا سا چھوٹا سا پاکستان اللہ کا شکر ہے ہم ہر کسی کی ضرورت ہے بنیائی طور پر ہم دیکھیں آپ کی ایک اتنا بڑا آپ کا بورڈر ہے ایران کے ساتھ جہاں گلف کے تیل اور گیس کے زخائر ہے ایک طرف جو ہے وستی ایشیا کے زخائر جو تقریباً چھبیٹ سو بیتالیس کلومیٹر لمبا افغانستان کا بورڈر ہے جس میں دنیا کے نوے فیصد نیچرل وسائل جو ہیں وہ موجود ہی آپ کے چینٹرل ایزیان ریپبلکس میں ہیں جن کو آزادی آپ نے دلوائی بلکل اور اس طرف آپ کا چین ہے جو دنیا کی ایک نئی اقتصادی قوت اُبھر چکا برکس بینک بن چکا اب تو بس اناؤنسمنٹ باقی ہے اس کے اندر جو ہے اب اناؤنسمنٹ ہی باقی ہے اب انہوں نے شہنگھائی کورپریشن ارگنیزیشن بھی بنا لی اس کی ملیٹری ایکسرسائز بھی ہو گئی یعنی کہ نیٹو فورسز نہیں ہیں لیکن ایک قرآن کا دھانچہ بن چکا یہ ساری چیزیں ہیں اور پھر اس میں دنیا کے نیوکلئر ممالک ہے انڈیا بھی اس میں شامل ہے پاکستان بھی شامل ہے ریشیہ اور چین بھی شامل ہے تو دوسری طرف کون ہے پھر یہ جو ایجنڈا ہے اس کے اندر بنیادی قلیدی قدار پاکستان کی سددوں سے گزر کے ہی بنتا ہے اب آپ غور کریں اب یہ ایجنڈا بار بار پاکستان میں ریپیٹ کیا جاتا ہے اس لیے کوئی بھی حکومت جب تک وہ ریسپیکٹفلی اینڈ سیلیکٹیولی امریکہ کو انکار نہیں کرے گی ان کی ہیجمونک ایجنڈے سے باہر نہیں آئے گی تب تک یہ کھیل چلتا رہے گا کیونکہ وہ ہر بار یہ کوشش کرتے ہیں یہ بڑی کلمبی داستان ہے بارال میں اس کو کوشش کروں گا محدود کرنے کی بیندید بھٹو صاحبہ آئیں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں نیوکلئر پروگرام وغیرہ جو ہے وہ تو ہم نہیں دے سکتے لیکن اس کے اوپر ہم فریز کر سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ رول بیک تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کو جیسے مطلب ایک منجمد کر سکتے ہیں لیکن کیا کریں کہ فوج نہیں مانتی کیا کریں کہ صدر پاکستان نہیں مانتا اس کے بعد پھر آیا پھر کہا گیا لیکن نتیجہ یہ پھر نواز شریف صاحب دور آ گیا پھر انہوں نے نواز شریف صاحب نے جب دھماکے کیے تو ان کی پہلی تقریر پی ٹی وی کی نکال لیں جب دھماکے کرنے کے بعد انہوں نے کہا میں نے اپنی ایمہ کے خلاف قوم کی امنگوں کے مطابق دھماکے کیے میری ایمہ کے خلاف ہاں بعد میں لیکن ابھی بھی ملتا ہے میں ابھی کچھ دن پہلے دیکھ کے آئے لیکن بھار یہاں کسی شخصیت کو کرنا مقصد نہیں ہے انہوں نے حکومتوں سے ڈیل کرنے کی کوشش کی پھر اس کے بعد انہوں نے آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بھی ختم کروا دیا پریزیڈنٹ کی پاور جو ہے وہ اس کو لیم ڈک بنا دیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد انہوں نے پریزیڈنٹ کو ہٹوا دیا غلام عساق خان کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا گیا مسٹر نیوک بقاعدہ ٹائم میگزین میں چھپا اور بارثو مولیو جو تھے اس ٹائم پہ آئے اور بارثو مولیو نے جو ہے وہ کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ ہمارے خیال میں تمہارے پاس ایک بتخ ہے جو شکل سے بتخ لگتی ہے جو چلتی بتخ کی طرح ہے انگریزی میں کہا کہ ایک ویکس لائک اڈک ایک ویکس لائک اڈک اینڈ بیلیو ایک لیکس لائک اڈک اینڈ بیلیو ایک لیکس لائک اڈک ایک بیلیو آپ کے پیچھے یعنی کہ نیوکلیر بام آپ کے پاس موجود ہے اس کے اوپر اساق خان صاحب نے کہا غلام اساق صاحب نے کہ وہ بیشک بتخ کی طرح نظر آتی it may quack like a duck it may walk like a duck it may look like a duck but when I am saying it's not a duck it's not a duck and that's it انہوں نے کہا then what's the agenda you know for the meeting انہوں نے کہا the meeting is over have a cup of tea تین منٹ میں یہ بات ختم ہو گئی انہوں نے کہا جاتے ہوئے کہ we will make horrible example out of you اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے غلام اساق خان ایسا پتہ کٹا کہ وہ آدمی جو ہے جو کہ ایک بڑا جولک صاحب کو کس کے لیے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا کون تھا lock heat company نے جب انہوں نے CIA نے report دی CIA نے کہا کہ جو جہاز ہے وہ اس میں جہاز کا malfunction ہوا اور اس کے fuel pump جو تھا وہ خراب ہو گیا یہ act of sabotage نہیں تھا یہ CIA نے report دی اچھا جب قدرت کا دیکھیں اب یہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے پاکستان میں جب وہ جہاز کی debris اٹھائی گئی تو مزے کی بات ہے کہ fuel pump والے جو جگہ تھی وہ مکمل کی مکمل intact تھی اچھا وہ بالکل صحیح حالت میں موجود تھی اور جب اس کو lock heat company جو کہ سیون تری زیرو بناتی ہے میں نے فیر ہرکولیز جو ہے ان کے پاس جب بھیگا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو fuel pump کا problem ہی نہیں انہوں نے لکھ کے دے دیا یہ act of sabotage تھا جو اللہ صاحب کو بھی ایک act of sabotage کے ذریعے اٹھایا گیا اس کے بعد جتنے بھی ہوئے act of sabotage ہوئے بھی نظیر کے مرڈر کے پیچھے کون تھے بات بڑی واضح ہے یہ بغیر کیوں وہ کیا نام تھا دیکھیں نا ریچرڈ ہالورک یا کہ نہیں اس کے نام تہرین دین سے ایٹر آف ڈیموکرسی سے تم باہر آ رہی ہو تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا you will pay for it یہ بات ساری دیکھیں نا یہ جو چیزیں ہیں documented چیزیں ہیں یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی مرضی سے بتا رہا ہوں لیکن پھر پھر نواز شریف صاحب کا جو ہے پھر اس کے بعد مختلف ادوار کے اندر یہ سرج ہوتی رہی اس لیے جو ان کا agenda ہے denuclearization آف پاکستان کا وہ denuclearization کے بغیر ممکن نہیں ہے اور denuclearization تب تک نہیں ہو سکتی جب اپنی عوام آپ کے خلاف نہ کھڑی ہو جائے اور ان کے اندر شکو کو شبات نہ پیدا کر دیے جائیں اور وہ اس لیے ہو سکتی ہے کہ آپ اس میں denuclearization کو لے کے جائیں اسلام کا مطلب یہاں صرف ایک بڑی داری رکھنا مقصد نہیں ہے برکے میں اسلام نہیں ہے اسلام میں برکہ ہے داری میں اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام میں ضرور داری رکھنے کی ایک اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اصل اسلام implementation of Quranic laws ہے جس کے اندر آپ قرآن کی جو روشنی کے اندر انصاف کے تقاضے اور ایک بہترین معاشرے کو جنم دیتے ہیں جو socially fabric کو مضبوط کرے جو economic structure کو بہتر کرے اور جو سود کے خلاف جو ہے وہ negate کرے اس کو اور اس کے بعد جو ایک کے humanity کے لیے کیوں رب العالمین رحمت العالمین مسلمین نہیں ہے یہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانیت کے لیے ایک نیا پیغام ہے پاکستان کی problem ہی یہی ہے کہ پاکستان نے اپنے constitution میں اللہ کی حاکمیت اللہ کو اور قرآن اور سنت کی بالدستی کو قبول کیا ہے article 2A اور article 227 کے مطابق اب دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس وہ نظام ہے جو ان کے مغربی نظام کو چیلنج کرتا ہے بالکل اب اب آپ سمجھ میری بات کہ کیوں بار بار اور کیسٹرا چینج ہوتا ہے تیون وہی رہتی ہے دھن وہی ہے صرف سازندے چینج ہوتے ہیں اس لیے آج بھی مسئلہ یہ ہے کہ ڈی نیوکلیرائزیشن کے لیے ڈی ملیٹرائزیشن ضروری ڈی ملیٹرائزیشن کے لیے ضروری کہ اس نے اسلام کا لی جائے اور ڈیلنگ کیا جائے اس کو سینٹرل ایسیا کے ساتھ اور چین کے ساتھ تاکہ آپ کی ایک نیوکلیر طاقت جو ہے ایک فوجی طاقت جو ہے ایک محلو وقوع کے حوالے سے خوبصورت ملک جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ملیٹری مائٹ کے ساتھ ایک ایک ایکنومک جائنٹ بھی بند پھر تو انسٹوپابل ہو جائے اور دیکھیں آج جس طرح پاکستان کی فورن پالیسی کو کنٹرول کیا جاتا ہے جس طرح آئی ایم ایف ہے وہ پاکستان کو ایکنومک لی کتنا پیچھے کھیس رہا ہے ساری جو ڈی سٹیبلیزیشن ہے اس کا جو بنیادی جو انصر ہے وہ آپ نے بڑا خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ سیونٹی فائی یئرز کے بعد پاکستان سٹیبل ہی نہیں پاکستان میں جو گووننس ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں اس سے پہلے آپ نے جو پچھلے اس میں فورن پالیسی کا ذکر کیا میں اس کو فورنرز پالیسی بولتا ہوں فورنرز آفیس کہتا ہوں کیونکہ یہاں مغرب کی خواہش کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں یہ فورنر آفیس ہے یا ان کی خارجی دفتر ہے خارجہ دفتر نہیں کاش کہ یہ خارجی کے بجائے اپنے پاکستان کے مفادات ہو دے تین منسٹری ہیں ایک آپ کی جو منسٹری آف فائننس ہے وہ وہاں ان کا ہاتھ ہے دوسرا منسٹری آف فورن آفیرز ہے جو وہیں سے اور تیسری آپ کی اب کچھ حرشے منسٹری آف انٹیری کہیں نہ کہیں اس کے اندر بھی نقب لگ چکی ہے یہ حقیقت اب افغانستان کی گورننس کے اوپر آجن افغانستان کے دیکھیں یہ جو موڈل ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اسلام شرائط کے اوپر قبول کیا گیا تھا پشتون قوم نے اور ایک ہی منحیث القوم مسلمان ہوئے لیکن وہ شرائط کے اوپر کیونکہ ان کی اپنی جو ایک کلچر ہے جو ایک ویلیوز ہے جو صدیوں سے چل رہی ہیں ان کے اہم جو معاملات ہیں وہ بڑے ضروری ہیں اس لیے وہ ایک ان کا سوشل فیبرک ہے اور ایک ان کا مذہب ہے مذہب میں بھی بہت اچھے ہیں اب سوشل ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے جو گورننس سسٹم ہے ان کا وہ اسلامی لاؤز کے ساتھ منسلک کر دیا گیا اب اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو اسلامی لاؤز جتنے بھی ہیں وہ اپلی کیبل ہو رہے ہیں وہاں انہوں نے جیسے گرشک کے اندر آپ کو یاد ہوگا اب امریکن گئے نہیں تھے انخلاص یہ دو ایک ہفتے پہلے کی بات ہے وہاں بچے اغواہ ہو گئے اور انہوں نے بقاعدہ شام تک ان کو اغواہ کاروں کو پکڑا ان کو شہر کے دروازے کے اوپر پھانسی دے دی اس کے بعد کوئی بچہ نہیں اغواہ ہوا اس طرح سے ملٹیپل اور بھی بات ہیں وہ لوگ جو باوجود کوئلیشن فورسز اور امریکن فورسز کی موجودگی میں پچھلے بیس سال سے کابل سے باہر نہیں نکلے تھے وہ آج باہر نکل رہے ہیں جس ملک کو ہم بڑا دیوستیٹیڈ کنٹری کہتے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں کہ بیڑا اغرق ہے اور ان کا حال ہی کچھ نہیں ہے اور ہم اپنے سے بہت کم تر جانتے ہیں جو کہ نہیں جاننا چاہیے کیونکہ اللہ نے سب کو برابر پیدا کیا اور اس کے اندر ان کا یہ عالم ہے کہ وہاں ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ پچاسی روپے پچاسی افغانی کے برابر ان کا ایک ڈالر ہے اور وہ ہم سے ریپیڈلی زیادہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ باجوا صاحب کہ پاکستان سے ڈالر جی سارا وہ لے جاتے ہیں ان میں سکت ہے تو لے جاتے ہیں خریدنے کی سکت میں آپ کو کہ یہ میرے پاس پچاس کلو ہیں میں ابھی اس سسٹم سے ناعشنا ہوں سچی بات ہے میں اس کے مکمل حق میں نہیں ہوں لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب میں نے یہ ٹوئیٹ کیا اور وہ بہت ہزاروں میں بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ لاکھوں میں دیکھا گیا میں نے گرشق کی یہی اگزامپل دی کہ بچوں کو جو غوا کار تھے ان کو شام تک تھانسی چڑھا دیا گیا ما شوائے ایک جو کمنٹ تھا بڑے کمنٹ آئے اور میں نے تقریبا شاری پڑے کیونکہ میں موڈ دیکھنا چاہ رہا تھا کوئی سندھ سے کوئی بلوچستان سے کوئی یہ میں اس سے گھبرا گیا اور کیونکہ میں اس سسٹم کو بھی جانتا نہیں ہوں لیکن میں یہ ایک بات جانتا ہوں کہ جس معاشرے میں انصاف قائم ہو جائے کرتا ہے وہاں امن آ جائے کرتا ہے اور جہاں انصاف اور امن ہو وہاں خوشحالی دوڑ کے آتی آج آپ دیکھ لیں کہ وہاں اگر خوشحالی آ رہی ہے تو اس کے پیچھے امن اور انصاف وہ لازمی جز ہیں جو کسی معاشرے کو مضبوط اور مستحکم کرتے ہیں دوسرا سوال بھی اسی کی کنیکٹیویٹی ہے صرف آپ پاکستان اور افغانستان کی ٹائز کو کیسے دیکھتے ہیں مطلب آپ کی ابزورویشن بھی ہے آپ اس پہ لکھتے بھی ہیں اور آپ اس کو بڑا دیکھ بھی رہے ہیں تو کیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹی ٹی پی ہی وہ واحد دسپیوٹ ہے یا میرے خال میں بہت سارے اور بھی دسپیوٹ ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھنا ہمیں ضروری ہے اگر ایک ہمارا بھائی ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اور ایک آدمی چھوری کانٹے سے کھاتا ہے تو دونوں ہی ٹھیک ہیں ہمیں اپنی ویلیوز پہ نہیں اگر میں مغربی کالج سے پڑھ کے آیا ہوں اور وہ مدرسے سے فارغ تحصیل ہیں تو اپنے اپنے مقام پہ دونوں ہی جو ہے وہ عالم و فاضل ہیں لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ ان کو کم تر جانیں گے اور اپنے آپ کو اب تر جانیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ انسانیت برابری کی بنیاد پر چلتی ہے اور کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے کے اوپر فوقیت حاصل نہیں کسی عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل نہیں مہا سوائے کہ وہ اپنے عمل اور اپنے کردار میں بہتر اب true Islamic concepts of equality یہ اور اس کی بنیاد کے اوپر افغانستان اور پاکستان historically اپس میں ایک جو ٹائز ہیں ان کے ساتھ بندے میں ہیں قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علی جب افغانستان بورڈر کے اوپر تورخم پہ گئے تو چین لگی ہوتی تھی چین کروش کر کے گئے اور افغان سپاہی سے ہاتھ ملا کہ کہ تم اور ہم تو ایک ہی ہیں یہ تو عارضی ہے ہمارے درمیان یہ جو بورڈر ہے یہ تو عارضی ہے اور اس کے بعد آپریشن کرزن لانچ کیا آپریشن کرزن لارڈ کرزن جو وائس رائے تھا اس کی نفی تھی اور لارڈ کرزن کے نفی کر کے انہوں نے اٹھالیس گھنٹے میں دروش سے لے کے چمن تک چھیلا باغ تک آٹھ کے آٹھ جو کینٹون منٹ تھے وہ خالی کرا لی اٹھالیس گھنٹے میں اس کے بعد کوئی ہمارا سرد پہ سفائی نہیں لگا کہ آپ جو ہے وہ تمام مغربی بارٹر سے اٹھا کے مشرق بارٹر پہ انڈیا کے پاس لے آتے ہیں اور یہی ہوا غلطی ہم سے نائن الیون کے بعد جنرل پرویز مشرف نے یہ بڑا ایک غلطی کرتی تاریخی غلطی اور شاید اس کے ہمیں بہت خمیادہ بگت نہ پڑا کہ ہم نے مشرقی سرد سے اٹھا کے مغربی لے آئے اور یہ قائد کی پولیسی کا بنیادی غلطی تھی علامہ کیا کہتے ہیں کہ فشاد آسیہ جو ہے وہ افغانستان سے اور امن آسیہ وہ بھی لیکن بھارت کا کوئی رول ہی نہیں آفغانستان میں جب جولک صاحب وہاں گئے اور راجیب گاندی نے کہ جن صاحب ہمیں بھی کوئی کردار ادا کرنا چاہیے آفغانستان میں تو انہوں نے کہا آپ تو بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ یہ روز یہ ہندو کچھ جو ماؤنٹین رینج ہے جو آٹھ سو اسی کلومیٹر تقریبا لمبی ہے یہ نام آپ نے رکھا ہے یا میں نے رکھا ہے یا غانیوں نے رکھا ہے یہ جب بھی حملہ آتا تھا شیر شاہ اپنا ان کا میرے زین سے بھی میرے ایک دم ہو تو یہ جو حملہ ہوتا تھا سومنات کے مندر پہ اور دیگر جگہوں پہ ستارہ حملے کیے گئے ٹھیک ہے ناج تو یہ کس نے کیے تھے کہاں سے آئیتے وہ تو پاکستان آفغانستان سے آئیتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کا اور ان کا رشتہ کیا ہے یہ نہیں چل سکتا بچ صرف ہم نے دیکھا کہ ماضی میں انڈیا نے میری انویسمنٹ کیا افغانستان اور وہ اب بھی کر رہے ہیں دوب گئی نا کیا بات کر رہے ہیں جب قابل فتح ہونے سے چند روز قبل تار افغانستان میں تقریباً طالبان نے اپنی کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا ماض سوائے ایک ایمیسی کے اوپر اور وہ تھی انڈیا ایمیسی 4.2 بلین ڈالر انڈیا نے انویسٹ کیا بیڈ ایم دو فلانہ دم کانہ لیکن بات یہ ہے کہ وہ پھر بھی کافر رہیں گے اور ہم مسلمان یہ بستر ہے یہ 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 انڈیا کو سمجھنا چاہیے میں نے ان کے ایمیسٹرز کے ساتھ بات کی ہے اور جب جنرل میٹس آیا یہاں از ان کا ڈیفنس منسٹر امریکہ کا تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ فائل تھاؤن ٹروپس مانگنے آیا تھا انڈیا کے ساتھ وہ زمانے میں پرائیم منسٹر موڈی ہی تھے موڈی صاحب بقول ان کے ایمیسٹر کے ایمیسٹر صاحب میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ موڈی صاحب نے ہمیں دکان ہاؤس سے نام انہوں نے موڈی صاحب نہیں لیا انہوں نے کہا دکان ہاؤس سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ سے جنرل حمید گل کے بیٹے سے بات کرو اور اس سے مشورہ لے تو میں نے ان سے کہا یہ اسلام آباد میں کہ ایک مشورہ ہے اور ایک خواہش آپ کون سا سننا چاہتے ہیں انہوں نے کہا پہلے مشورہ تو میں نے کہا یہ مشورہ یہ ہے کہ کبھی غلطی نہ کرنا کیونکہ ابھی تو لڑائی ہے کرسچینٹی کے ساتھ مسلمانوں کی وہاں تو میں نے کہا پھر ہو جائے گی جنگ کفار کی مسلمانوں کے ساتھ وہ آپ برداشت نہیں کر رہے گی بات سمجھ آگی کہتے ہیں خواہش کہا میں کہ فورا ہام بھر لیں اور بہیدے ٹروپ سب نے تاکہ خاص کم جہاں پاک ہو اور پھر یہ کانفلکٹ جو ہے یہ بڑھ جائے گا کشمیر تو چھوڑیں یہ بہت آگے نکل جائے مجھے انہوں نے جب جنرل میٹس آئے انہوں نے کہ ہم نے انکار کر دیا مجھے ملے دوبارہ ایمبیسٹر کہنے لگے آپ تو خوش ہیں میں نے خوش کہوں آپ کش میری خواہش کا اعترام کیا ہوتا انہوں نے نہیں دی اس معاملے پہ تو یہ بہرحال یہ سارا سلسلہ انڈینز بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو جو لوکیشن ہے اس کے حساب سے سوٹیبل بلکل بھی نہیں ہے سر ایسی کی کنیکٹیویٹی ایک اور سوال ہے بھارت گئے اور وہاں جا کے انہوں نے بہت ہارڈ سٹانس بھی لیا آپ اس سارے پولٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وزیر خارجہ کا انڈیا میں جانا اور بھارت کے وزیر خارجہ کا اتنا ہارش لائن پہ پہ پاکستان کو ٹیرسٹ کہنا اور چیزیں کہنا تو آپ اس سارے سینیری کو کیسے دیکھتے آپ کہ سمجھتے ہیں کہ بڑا وائز ڈیسیزن تھا یا شاید گورنمنٹ نے جلدبازی کر لی اس کے پر فیصلہ کرتے ہوئے اس کے دو پہلو ہیں پہلا یہ ہے کہ نہ جاتے تو پھر تو آپ کو بہت اچھا آپ کو آمن کی آشا مان لیتے مان لیتے نہیں مانتے مقصد تو بکری کو کھانا ہے اس کے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ دھلوان پہ ہے یا اس کا پانی اوپر سے نیچے آرہا ہے تو وہ تو گندہ نہیں کر رہی لیکن بکری کو کھانا ہے یہ ہاں بات یہ ہے کہ ان کا یہ hard stance آیا کیوں یہ ہے اہم بات hard stance اس لیے آیا کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بلاول کے آنے سے پہلے پہلے انہوں نے بقاعدہ اس کے cross لگا دیئے بینر لگا دیئے چیزیں کہ اس کو welcome نہیں کریں گے یہ وہ کریں گے میں بلاول کی بات یہاں نہیں کر رہا میں پاکستان کے اب پاکستان کا وزیر خارجہ جاتا ہے اور وہاں سائیڈ لائنز پہ دوسرے لوگوں سے بھی بات کرتا ہے بھارت نے جتنا اپنا مضمون پروپاگینڈا بنایا گا تھا جو کہ اس کو کاؤنٹر ہو گیا جب کاؤنٹر ہوا بہرحال بلاول کے نانا وزیر آزم رہے صدر پاکستان رہے پاکستان رہے تو دیکھیں نا ایک خاندان کا عورت تو ہے اب اس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کا سارا جب وہ وہاں گئے تو اپنی بات کی نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو یہ بات اتنی پنچ کی اتنی تکلیف دی بھارت کو کہ وہ بدتمیدی کے اوپر اور بدتحریک بھی کے اوپر آگئے کہ گھر آئے مہمان کے حوالے سے ان کا جو اندر کا ایک وحشیانہ پن تھا وہ سامنے آگیا یہ ہے بات تو پھر اب آپ مجھے بتائیں کہ جانا چاہیے یہ جو تکلیف سے بلبل آئے تو اس کا مطلب ہے ہم کامیاب ہوگئے کاؤنٹر بھی جو موشی حالات ہیں اس مصر میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ اس کا حل کیا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان تمام مسائل کا حل کون سا سسٹم ہے اس ملک میں عمران خان تھی انہوں نے پریزیڈنشل سسٹم کی بات کی ہمارے ہاں پھر ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے پھر کبھی لوگ مارشل اللہ کی باتیں کرتے ہیں تو آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں بطور حمید گل صاحب کے ساجزاد کہ اس ملک کو جو ریاست پاکستان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسے کون سا سسٹم کیا ہم نے مغربی جمہوریتوں کو پروان دینا تھا تو پھر ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہم نے علیہ دی کی کیوں لی قائد آزم تو بہت سمجھدار آدمی تھے تو پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کا نظام جو ویسٹرن کرسٹن ڈیموکرسی تھی اس سے کیوں انہوں نے جو ہے وہ کنارہ کر لیا انہوں نے کیوں مودودی صاحب کو بھی دعوت دی ریڈیو پاکستان پر میرے خیل میں تین پروگرام بھی ہوئے اور انہوں نے کہا مجھے وہ نیا نظام دو سوشل مونیٹری ایکنومک جسٹس سسٹم بتاؤ مجھے جو ہے وہ اور کہا کہ جب ملپور یہاں اسلام آباد کے جمال مری جاتے ہوئے آتا ہے وہ ایک بچہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا پوچھا قائد سے کسی میں کہ آپ بات کرتے ہیں ان کا کوئی پروگرام تھا تو کہا آپ ایک نئے ملک کی بات کر رہے ہیں تو اس میں نظام کیا ہوگا تو انہوں نے قرآن تو یہ کون سا نظام ہے کہ جہاں ہم بات ریاست مدینہ کی کرتے رہے کیا عمران خان صاحب نے ایک بھی بل ٹیبل کیا میں اس کو چھوڑ دیں کہ وہ ایکسپٹ ہونا تھا نہیں ہونا تھا کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں 29 29 بل ہوئے نہ ایک دن میں سینٹ اور اسیمبلی سے پاک ہوئے جس کہ انہوں نے خود کہا کہ میں ایجنسیوں کو کہا اور انہوں نے کیا ایک بھی سود کے خلاف کیا کیا true letter and spirit میں ریاست مدینہ بنانے کا concept جو ہے اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے کوئی bill پاس ہوا ناروں کے علاوہ تو پھر یہ تو ایک صرف جس کو کہتے ہیں کہ طفل تسلیہ تھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بلکل تو اس لیے آپ ہو صداقت سے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کریں اگر وہ نئے نظام کی دیکھیں پریزیڈنشل سسٹم کی اگر بات کر لیں پریزیڈنشل سسٹم کے لیے خان صاحب نے کیا کیا عملی بتائیں کچھ بھی نہیں کیا بات کی تو مطلب ہر وقت میں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا آپ میں بی اے کر لیا ہے اب میں کہتا ہوں یورپ کے حالات ہو گئی ہیں اس ٹائم پہ سعودی عرب کے اندر جو بزنس اوپرچونٹی ہیں وہ بڑی بہترین ہیں پھر آپ ایک مہینہ اس میں لگے رہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈنگ ٹپو یہ مطلب آپ جمپنگ پولیسیز نو لک بیزی ڈو نتھین قوم کو محبتوں کے ساتھ چلایا جاتا ہے سیاست محبت کرنے کا نام ہوتا ہے نفرتیں بانٹنے کا نام نہیں ہوتا نفرتیں بانٹنا جو ہے وہ اللہ کی دھرتی کے اوپر کہا گیا فساد نہ پھلاؤ تقسیم نہ پیدا کرو قرآن مجید کہتا ہے شخصی محبت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن نظریات سے بڑھ کر نہیں ہوتی شخصی محبت ایک ہی ہے مدینہ والی سرکار کی اگر ایک آدمی کو چوز کا مہت اگر میرے والد کو بھی آپ نے آج محبت سے یاد کیا یا عوام کرتی ہے اس کے پیچھے آئیڈیولوجی چودہ سا سال پہلے والی ہے ہم ایک مقصد کے لئے پیدا کیے گئے تھے کلمے کا پہلا حصہ تو ہم نے بولا لیکن کلمے کا دوسرا حصہ جو انسانیت کو برابر کے اوپر کھڑا ہو کے ایک اسلامی نظام میں عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا نظام وہ ہم نے ادھورہ وعدہ ہے یہ ہماری آزادی ادھوری ہے ہمیں اس کو اچیف کرنے کے لئے کلمے کے دوسرے حصے کی طرف اس نظام کی طرف جانا ہے جس کا وعدہ کر کے مملکت خدا داد پاکستان بنایا تھا یہی ایک طریقہ کار ہے یہ ہو کے رہے گا یہ اب کوئی روک نہیں سکتا اب جو موجودہ صورتحال یہ تھی آخری اس کو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے ہم نے ماضی کے اندر دیکھا کہ مارشل لاؤز لگے تو ہم نے کہا جی فلانا آدمی آکے ٹھیک کر لے گا پھر بھٹو صاحب آگئے پھر وہ کہا کہ روٹی کپڑا والا بھی کام نہیں چلا پھر جو ہے وہ ایک نئی جنگ آگئی پھر ہم روس کے ساتھ الہج گئے پھر ہم نے دیکھا کہ ٹو پارٹی سسٹم تقریبا آگیا ایک رائٹ ونگ ایک لیف ونگ آگیا انہوں نے بھی حکومتیں کر کے دیکھ لیں کبھی ہم نے کہا نواز شریف کو ٹائم نہیں ملا کبھی ہم نے نظیف صاحب کو ٹائم نہیں ملا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو بھی ٹائم مل گیا اس کے بعد ہم نے کہا پرویز مشرف کا دور آگیا اس میں بھی ہم نے کبھی شوقت عزیز کبھی فلانا کبھی ایک نومک ہٹ مین کام تو شروع ہو چکا تھا پاکستان کا پرویز مشرف کے لوگ کو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بڑی معیشت بہتر تھی بھئی ملک کا پیسہ ملک میں تھا آپ نے موریٹوریم لے لیا تھا آپ کو امریکہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ سرویسنگ نہ کریں آپ پیسے واپس نہ کریں آپ ملک میں رکھیں پر کرزہ تو ملک پیسہ ملک میں رات تو نتیجہ کچھ بہتری آئی لیکن پیسہ تو دینا تھا پھر ہم نے نئی حکومتیں دیکھ لیں عمران خان صاحب کی آگئی عمران صاحب کی جب آئی حکومت تو لوگوں نے یہ کہا کہ پہلے نواز شریف اور بنظیر کے دونوں کو ریجیک کیا اس کے چالیس چورو وہی تھی اور انہی چالیس چورو نے کہا لاکر کھڑا کیا لیکن ٹیم کس نے بنانی تھی علی بابا نے بنانی تھی نا تو چالیس چورو کو تو کسور ہے لیکن ٹیم کی سیلیکشن جس نے کرنی تھی تو پھر جانے تو جانے گل ہی نہ جانے باگ تو ساتھ جانے باگ کو پتہ تھا تو پھر گل کو مضبوط ہونا چاہیے تھا یہ ہے اصلی بات اس لئے اب یہ سسٹم کلاپس ہو گیا یہ نہیں چلے گا اور اس کے بعد ایک نیا سسٹم اُبرے گا جب نوجوانوں کی امیدیں عمران خان کے حوالے سے زمین بوش ہوں گی اور وہ ہو رہی ہیں کیونکہ اب بہت ساری چیزیں جو کرپشن کے دیگر اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں سامنے امریکہ کے ساتھ دوبارہ دوستی کے حوالے سے جو معاملات آ رہی ہیں یا ایسی چیزیں سامنے تو اب آ رہی ہیں نا آشکار ہو رہی ہیں نوجوان کی امیدیں زمین بورس ہوں گی لیکن کیونکہ پی ڈی ساتھ کھڑی ہو جائے گی نوجوان نکلیں گے اور اس سسٹم کی دھجیاں اکیڑ کے رکھ دیں گی اور انشاءاللہ یہ ہوگا اور سسٹم آئے گا وہ جس کے لیے پاکستان کی پیدائش ہوئی تھی یہ تو ہوگا انشاءاللہ سر آخری سوال اس کے بعد کریں آج کا جو موجودہ امام کے لیے فوج کتنا سے بری ہے میں زیادہ بات تو نہیں کروں گا اس کے اوپر میں صرف دو مثال دوں گا پولیس بہت بری ہے پولیس ایسی ہے پولیس ویسی ہے ٹھیک ہے مان لیا چوبیس گھنٹے کے لیے پولیس کو چھٹی دے دیتے ہیں پھر آپ اور میں یہ پروگرام بھی کر سکیں گے یا لوگ آگے یہ مائک بھی اٹھا کے لے جائیں گے خلط بات کر رہا یا صحیح بات کر رہا اور بورڈر سے اگر فوج کو ہٹا لیں تو کتنا ٹائم لگے گا ہماری تو ہر طرف ہی اس وقت انڈیا آپ کے لیے اور یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے ٹھیک ہے کہ اس میں بہت سارے وقلہ بھی شہید ہوئے اس کے اندر جو ہے جو ہے اور پولیٹیشنز کو بھی نشانہ بنایا گیا لیکن ان کے اوپر تو حملہ ہوا نا یہ کیا ٹیروریسٹ کے پیچھے جا رہے تھے لڑنے کے لیے تو لڑنے تو آپ جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر جو لڑنے جا رہے ہیں اگر ان کو ہٹا لیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے ابھی آپ اپنے ملک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کیا جو انہوں نے ابھی کنگ کے حوالے سے کیا یا کیپٹل ہل کے اوپر جو حملہ ہوا بنتا ہے امریکہ میں اٹھارہ اٹھارہ سالیں سزار نہیں ہوئی لوگوں کو پاکستان لوگ ہے کبھی بھی معاشرے میں انصاف کرنے سے کمزور نہیں معاشرے ہوتے بلکہ مضبوط ہوا کر صرف چھوٹا سا اس پہ ایک سوال یہ ہے کہ آپ بھی آپ کا آرمی کا بارگراؤنڈ آپ پیساری فیملی کا اس وقت جو بورڈر پہ بیٹھا سپاہی ہے اس وقت شہدہ کی فیملی ہیں اس وقت جو باقی فوجی ہے ریٹائر آرمی ہے سر ان کے مورال یہ جو نو مائے والا انچنڈنٹ ہے اس کے بعد کتنے گرے ہیں وہ کیا فیل کر رہے ہیں بس اس پر قدم کریں گا بہت برا ہوا تو فوج تو پھر ایک انسٹیٹویشن ہے تھک ان تھن میں سات رہے ہیں گرمی سردی سات رہے ہیں خون اور پسینے میں سات رہے ہیں یہ بہت مضبوط ہوتا ہے یہ رشتہ بڑا خطرناک ہوتا ہے سپاہی جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے دشمن کی بورڈر میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے پیچھے جو طاقت ہوتی ہے وہ اس جنرل کی ہوتی ہے جو اپنے ذہن اور اپنے جو سوچ اور فکر کے ساتھ اس کو وہ موٹیویشن دیتا ہے کہ وہ مائنس تیس ڈگری کیوں نہ ہو یا پلس ستر ڈگری کیوں نہ ہو وہ مورچے میں بیٹھا ہوتا ہے یہ اس کو وہ تقویت دیتا ہے تو آپ کہاں جائیں گے کبکہ پہچان ہی نہیں یہ یہ تو وطن کے ساتھ محبت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی آنکھیں بھی تر ہو گئی تھی انہوں نے کہا مجھے مکہ یاد آتا ہے میں صرف بڑا مشکور ہوں آپ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور امید ہے ہمارے دیکھنے والوں نے کوشش ہی ہوتی ہے ہماری پاڈکیس کی لڑائی جھگڑے پاکستان کی جو انٹرنل سیاست ہے جو وہ کرپشن کر رہے ہیں یا فلان کرپشن کر رہے اس سے ہٹ کے آپ کو ایک اور پرسپیکٹیو دکھا جائے جو کہ موجودہ حالات میں بہت ضروری ہے اور امید ہے کہ آپ نے ایک نیا پسپیکٹیو دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے بورڈر کی لائن کے اوپر کیا ہو رہا ہے اور انٹرنل ہم کس طرح جا رہے ہیں اگر آپ کی رائے ہے یا کس feedback ہے تو کمنٹ باکس میں دیجئے گا اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ